ہم کریں گے وام اپ میچ کے اوپر دوسرا میچ پاکستان اور آسٹریلیا اور بڑی شدہ سے انتظار تھا اس میچ کا کہ پاکستان کیسا پرفارم کرتا اگنس آسٹریلیا اور کچھ اچھی باتیں بھی اس میچ میں ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے تمام اپنے بالوز کو مرتبہ پھر آزمایا اور شاہین شاہ فریدی نے بھی اچھی بالنگ کی حسن علی نے کچھ امپروومنٹ نظر آئی حسن علی کی بالنگ میں اس مرتبہ رزوان آپ بتائیں گے کہ کیسا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں آیا جب آپ سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر بابا رازم جو ہے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے تھوڑا سا نیچے آ کر کھیل کر دیکھے تو صحیح کیسا ہوتا ہے تو آپ نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا یاد ہے دیکھیں آج ہو گیا اور رزوان کھیلا ہی نہیں جناب دیکھیں یہ وام اپ کا کونسپٹنگ کو تھوڑا سا سمجھ آیا دوسرا آج جو بڑا ایک بہت اچھے بھائی بن کے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی بھائیان تو اسی رہا نہ دیو یہ ہمارے پہ سان جو کہ جی میں بڑا قربانیاں دینے والا لیڈر ہوں عیسار کا جذبہ ہے تو اسی خوش نہیں ہونا بھائی جو مرضی کر لیے اچھا خیر مزے کی بات یہ ہے کہ 350 کر لیا آسٹریلیا نے پہنے بیٹنگ کر کے جو سکور کرنا ہے نا چیز وہ آپ نے دیکھے ساری ٹیمیں کل انگلینڈ نے چیز کیا تو انگلینڈ نے 37 آورز میں کا ماچ تھا انگلینڈ نے کچھ 24 آورز میں چیز کر لیا تھا اس 24 آورز میں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ آفٹر نائن مائچز نیٹ رن ریٹ کے اوپر آئیں گے تو پھر it makes a major difference یہی فارمیٹ پچھلی ورلڈ کب میں بھی 2019 میں یہی فارمیٹ تھا جب سب راؤنڈ روپن کھیل رہے تھے تو پاکستان پہلا مائچ ویسٹ انڈی سے آ رہا بہت برے طریقے سے اور پورا ٹورمنٹ پاکستان اس رن ریٹ کو نیٹ رن ریٹ کو چیز کرتا رہا حالانکہ اینڈ میں ہم اترے پوائنٹ پہ آ گئے تھے جو فورت اور ففت پوزیشن کے تھے لیکن ہم نیٹ رن ریٹ ایک major minus 4.4 کا ہمارا نیٹ رن ریٹ تھا جس کی ویسے پاکستان کولیفائی نہیں کر سکا تو یہاں پہ نیٹ رن ریٹ کی اوپر جو ٹیمیں فوکس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو نیوزیلینڈ نظر آ رہی ہے بہت زور و شور سے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کرتے ہیں اس چیز کی اوپر فوکس انڈیا اس پلاننگ ٹو میک شور کہ یہ رن ریٹ والا ایشو نہ آئے چار ٹیمیں تو یہ ہوگی پانچ میں ہے ساؤت آفریقہ وہ بھی اسی طریقے سے کھیلنے ہیں کہ رن ریٹ ٹھیک ہے کل وہ گو کے ہار گئے لیکن یہ رن ریٹ کے اوپر جو آپ کی فوکس ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا اسی طرح آج جو آپ کی خیر چلیں اس پر آپ ذرا مجھے بتائیں رن ریٹ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے کھیل رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وام اپ میچز جو ہیں نا یہ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ تمام پلئیرز کو فیل دیں وکٹ کی اور ان کو اندر اندر لے کر جائیں دکھائیں کہ میچ ہے کیا باولنگ میں اگر آپ دیکھیں تو شاہین شاہ فریدی نے چھے اوورز کروائے حارس اوپر اچھی باولنگ نہیں کرا رہا تھا اس لئے کیپٹن نے اس کو اور اوورز دیئے تاکہ اپنے ریدم میں واپس آئے کسی طریقے سے مگر وہ واپس نہیں آ سکا نائنٹی سیون رنز اس نے دے دیئے حسن علی نے بہتر باولنگ کی پچھلی سے اس کو کم اوورز دیئے جہاں تک آپ کا رن ریٹ کا تعلق ہے تین سو باون رنز آپ چیز کر رہے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے اور تین سو باون رنز میں آپ نے جو ہے بلکل نیک ٹو نیک چل رہے ہیں ریکوائیڈ رن ریٹ اور جو ہے وہ کرنٹ رن ریٹ کو آلموسٹ نیک ٹو نیک چل رہے ہیں یہ میچ آپ کا نیدلینڈ بنگلہ دیش سر لنکا سے نہیں ہو رہا بھائی آسٹریلیا سے ہو رہا ہے آسٹریلیا کے ٹیم ہے آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا نے کیا کیا کہ ڈیویڈ وارنر کو دو اوور دی چالیس رنز پڑ گئے اس کو دو اوورز میں اس کے بعد کمنز واپس آ گیا مچل ماش جو ہے وہ واپس آ گیا اس کے بعد ان کا وہ آف سپنر کیا نام ہے اس کا یار وہ بیٹسمن جو ہے وہ واپس آ گیا میکشویل وہ واپس آ گیا تو انہوں نے تو واپس سیریس لینا شروع کر دیا میچ کو بابر نے نائنٹی کر کے بابر واپس چلا گیا لیکن آج دیکھیں جو پوزیٹیف چیزیں کیا ہیں پوزیٹیف چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ آرڈرز بیٹسمن ہیں وہ واقعی فارم میں نظر آ رہے ہیں بابر آج فارم میں زبردست بابر کی آج خوبصورت نہیں تھی آج تعریف کرنی بنتی جو اس نے کھیلا ہے افتغار بہت زبردست کھیلا انفورچنیٹلی پھر ہمارا فخر زمان نہیں چل سکا عبداللہ شفیق نہیں چل سکا یہ پاکستان کے لیے ایک ورنگ سائن ہے کہ اوپنس ہمارے پھر نہیں چل رہے جہاں تک بالنگ کا تعلق ہے مجھے تو آج اسامہ میر کی بالنگ میں کچھ پہلے سے بہتری نظر آئی ہے ان کی بالنگ اتنی رف رف ان ٹاف نہیں تھی جس طرح اس نے پچھلے میچ میں کروائی تھی اتنی شاٹ پچ نہیں کر رہا تھا تھوڑی آگے رکھ رہا تھا اور وکٹ بھی لے رہا ہے وہ وکٹ بائے کرنے کی کوشش بھی کرتا وکٹ بائے بھی کرتا ہے پوزیٹیوز ہیں ڈیفینٹی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں having said all these things مجھے لگتا یہ ہے کہ وام اپ میچز کا اور ایکچول میچز کا آپس میں کوئی کمپیرزن نظر ہی نہیں آپ کو آنا آپ کو وہاں پر گیم ہی مختلف ہونی وہاں کا ٹیمپرمنٹ ہی مختلف ہونے وہاں کا پریشر ہی مختلف ہونے اور وہاں کی چیزیں ہی کچھ اور ہونی ہیں عدلی بدلی ہو جانا ہے سارا کچھ بنگلہ دیش جتنے اچھے طریقے سے کھیلا ہے انگلنڈ کے خلاف بھی اچھا کھیلا لیکن بنگلہ دیش وہاں وہ چیز نظری نہیں آنی اور اس لئے چیزیں بہت مختلف ہونی ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ at least پاکستان نے تمام پلیئرز کو چانس تو دیا لوگ آ کے کھیل تو رہے ہیں اسام امیر نے آج بیٹنگ بھی کر لی حسن علی نے بیٹنگ کر لی نواز نے بہت اچھی بیٹنگ کی تو یہ پوزیٹیوز ہیں جو اس چیزوں میں سے نکل رہے ہیں لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس نہیں کر رہا مجھے نہیں لگتا میرا خیال ہے پاکستان جو ہے is all set اور پاکستان کو نظر آ رہا اور پاکستان بڑے اچھے طریقے سے آگے پڑے گا definitely یار shortcoming تو ہے ہمارے جو main striker ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت اس کا بہت بڑی کمی نظر آئے گی کچھ کمیاں ہیں ہمارے اندر definitely اس میں میں دو رائے نہیں ہیں بالکل لیکن پاکستان کو آپ out rightly discard نہیں کر سکتے from the tournament یہ اب کر دیا ہے کیونکہ آپ سے پھڑا لینا تھا تو میں پاکستان کو out rightly discard کر رہا ہوں یہ team semi final میں نہیں جائے گی یہ 8 بندوں کی team یا 6 بندوں کی team ہے آج دیکھیں آپ ایک اور کم کر سکتے تھے حسن علی کو جو بیٹنگ کرا دی اسلام امیر کو ساؤڈ شکیل کو دوبارہ باری کروا دیتے کیوں نہیں کروا ہی کیونکہ وہ ایک مائچ میں score کر کے یہ نا دوبارہ کر لے تو آپ اس کو نکالنا نہیں نہیں ضرورت نہیں تھی نا رضوان کو بھی نہیں بیٹنگ کر آئی آپ نے رضوان کو بھائی نیپال نپور کے بھی کرا دیتے ہیں زاؤڈ شکیل کو میچ پریکٹس کی ضرورت ہے ہی اس ہارڈلی پلیڈ اینی کرکٹ انٹرنیشنل کی جب آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح آج اسام امیر کو آج کرا آپ آٹ دس اوور اس کو سپل چیک کرتے وہ شہر آپ نے اپنے ستران کھا لی ہے نو اوور کرا کے لیکن اس کو نکالنا نہیں دی بھائی آپ یہ بات سمجھیں کہ جو فارم میں نہیں تھا اس کو زیادہ بالنگ کرائی ہے جو جس کی لائن لیند ٹھیک پارڈکل اس کو کم بالنگ کرائی ہے دس سال سے میچ کھیل رہا ہے کاشیر جو دس سال سے میچ کھیل رہا ہے بھائی دس سال کھیل لیے دس سال کھیل لیے آج کل آوٹو فارم ہے واپس لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور مجھے یہ پتہ کیا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پہلی گیارہ میں اچھے میچز میں شاید شادہ آپ کی جگہ بھی نہ بنیں جس طرح کی شادہ آپ بالنگ کر رہے ہیں مجھے بڑا سٹرانگ لی یہ لگ رہا ہے کہ شاید شادہ آپ باہر بیٹھیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ باہر بیٹھیں باہر کوئی ہارڈ اٹیک یہ ٹیم جیتنے کے لیے نہیں گئی ہوئی یہ ٹیم دوستی ہیں یاریاں نبانے کے لیے گئی ہوئی ہے they all want to have a good tour of India حسن علی کا دیکھے بنتا تھا اس کی بیگم وہاں کی ہے تو ایک اچھا ٹور بن گیا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سارے جا کے میچ بھی جیت کے آجیں possible نہیں ہے نہیں جیتیں گے صحیح کچھ نہ کچھ جیتیں گے آپ کیا نہ کریں آپ کیا نہ کریں اچھا آپ یہ بتائیں اچھا ہے کچھ ہی بیٹسمنٹ کا بتائیں ہر ٹیم پہ ایک ایک مجھے بیٹسمنٹ بتائیں وہ الگ پروگرام ہے ہمارا اس میں نہیں کرنا اس میں تو ہم نے ان کو تولنا ہے کہ بھائی جان آج باقی ٹیموں کے انڈیا کی بیٹلک دیکھیں کہ ان کا دوسرا میچ واش اوٹ ہو کیا بھائی نیتوں کے پھل ہوتے ہیں بھائی جان نیتوں کے پھل ہوتے ہیں جب آپ کی نیت گندی ہوگی تو پھر یہی کچھ ملے گا آپ کو آپ دوسروں کے لیے برا سوچنے کے لیے جب آپ دوسروں کے لیے برا سوچنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تھیلہ برائی کا آپ کے ساتھ واپس آپ کے گھر بھی آتا ہے تو انڈیا یاد رکھیں انڈیا یاد رکھیں انڈیا نے جو حسد کیا اسیا کپ میں اس کی سزا اس کو ملے گی دیکھیں ہمارا سارا اسیا کپ تباہ کر کے رکھ دیا انڈیا نے سارے میچ سارے میچ انڈیا میں اسی گریس ہوتی نا تو پاکستان آگے کھیلتا یہ نہ کہتا اگر وہاں پہ وہ کہتا نہیں اس بات کا مجھے جواب دے یہ کون سی گریس ہے کہ اسیا کپ پاکستان کا کیوں نہیں آیا پاکستان پاکستان وہ گریسیس اناف کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے ان کے پاس چلا گیا ہے دیکھیں چیزوں کو نہیں یہ غلط بات ہے جو چیز صحیح ہے اس کو آپ کو accept کرنا چاہیے جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہے اس میں کیا اس میں کیا گریس تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے پاکستان کھیلنے کے لیے کیوں نہیں آئے مجھے اس کا جواب ہے بھئی کیا پورنٹیکل گریسیس اپنی جگہ پر مجھے بھی بات کپس اپارٹ پورنٹیکل ریزنگ اف کورس we agree with that انڈین بول probably agrees with that لیکن ان کو پورنٹیکل ان کے پرائیم میسٹر کی وجہ سے گرمنٹ کی جانزت نہیں ملی it is all about politics it is not about پاکستان پاکستان میں critical situation ہے security issue ہے سب that is all مطلب انڈیا کو آنا چاہیے لیکن اگر نہیں آئے تو next best thing یہ تھی کہ انہوں نے بھائی جان okay کر دیا آپ کو extra day دے کے تاکہ آپ انہوں نے کھڑکا بس کر دیں یہ کیا بات ہوئی they were gracious انہوں نے ہمیں دے دیا yes they were وہ نہ کرتے extra day I'm sorry but you are biased I'm not I'm not I'm being very very fair اگر وہ کہ ہم نے extra day نہیں مجھے اس کا جواب دے مجھے اس کا جواب دے وہ پاکستان کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا میں تو بتا رہا ہوں نا کہ political reasons کی ویسے وہ نہیں آئے ختم ہوگی بات اگلی بات یہ کہ اگر وہ کہتے کہ extra day نہیں رکھنا کیونکہ ہم کسی اور team کے نہیں کر رہے سری لنکا بانگلہ دیش کے مائچ میں نہیں کسی اور میں نہیں ہے تو ہم نے کیا کر لے نظام کہتے چھوڑو پرے وہ مان گئے اور مار کے آپ کو شکست دی 355 بنا کے آپ سے چیز ہی نہیں ہوا اپنے سارے پلیئرز کو تھکا دیے کبھی انڈیا کبھی سری لنکا کبھی لنکا کبھی پاکستان کبھی لنکا کبھی پاکستان نا ریس مل رہا نا کچھ مل رہ یہ تو ہمارا بورڈ انڈر پریشر تھا تو جس بھی پاکستان کی ٹیم میں بابر تھا اس ٹائم پہ اگر انڈیا اکل مند ہوتا اور وہ کہتا جناب یہ پاکستان کی ٹیم فارق ٹیم ہے اپنے ریکارڈ ٹھیک کرنے ہر سال ان کو بلاؤ اور خود ان کے پاس بھی جاؤ میں کہ انڈیا اپنا ونڈے ریکارڈ بھی ٹھیک کر لیتا اس کو ہم آنے بیتا کوئی پلیئر کسی سے نہیں ڈرتا بہر حال یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اب آپ یہ بتائیں کہ آگے ورل کپ شروع ہونے والا ہے پاکستان کا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف اس کے بارے میں کیا پردکشن ہے ایک ناصر حسین کی بڑا بڑا مچور کرکٹر راوینگ 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 بڑا اچھا سمجھدار آدمی بڑی اچھی کومنٹری کرتا ہے so that was a fake tweet i think basically ان کی ٹیم دو پلیئر کھلے کھلے ٹوم مجھے نام بھولا مجھے کپٹن ایک 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 جن کے والد صاحب 96 کا ورلڈ کپ کھلے جو پاکستان انڈیا مجھے نیدلنگ ٹیم ایک 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 پلیئر چانس بن گیا پہلے بیٹنگ کر پاکستان کے پیش اٹک خلاف مجھے نیدلنگ ٹیم نظر نیدلنگ دو یا 220 سے اوپر کرتی نظر نہیں آ رہی اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے پاکستان پہلے بیٹنگ کرتی ہے اگر اچھی ڈیسن وکیٹ ملی تو پاکستان دونوں صورتوں میں پہلے بیٹنگ ہو یا پاکستان شوڑ بی ایسیلی میرا بھی ایک خیال ہے میرا یہ خیال ہے آپ پاکستان کے خلاف 200 رن تک جا سکتے ہیں پاکستان کو لے کر جانا بھی نہیں چاہیے اور اس سے پہلے پاکستان کو آؤٹ کرنا چاہیے جو آپ نے شروع میں بات کی نا رن ریڈ میٹر کرے گا تو یہ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان نیوزیلینڈ سرلنکا ساؤت آفریکا بڑا ٹاف کمپٹیشن ہے پاکستان نیوزیلینڈ اور ساؤت آفریکا سرلنکا سرلنکا پاکستان کا سیکنڈ مچ پہلا مچ نیوزیلینڈ اس پر کیا جاتے ہیں نیوزیلینڈ 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 انگلینڈ is far better team as compared to نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے جو کمبینیشن ہے وہ بہت زبردست ہیں ان کے سارے بیٹرز پوری طرح سے فارم میں ہیں اور ان کے بولرز بہت اچھے ہیں بہت زبردست کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ انگلینڈ کو ہرانا بہت مشکل کام ہے مجھے چیز اور دوسرے مچ میں جس طریقے سے انہوں نے پہلے بیٹنگ کر کے ساؤت آفرکا کے خلاف یا کون سا مچ تر رزین سے نکل گیا بیوٹیفولی بوٹھ ٹائمز اچھا ابھی ان کی آپ جب یہ strength میں دیکھتے تو ان کی بولنگ اٹائج بھی فول strength پہ تقریبا تین spinners کے ساتھ ہیں اگر east so dh ravindra اور santner اگر کرتے ہیں اور ساتھ konvoy بھی بھولی بھولے شروع ہوتے ہیں ویلیم سنگر انکر رول پلے کرے اس کی ادکیت سارے کھیلتے رہے 350 340 ان کے لئے اس وقت issue نہیں ہے اور انگلین کا بھی بھولنگ یونٹ کو دیکھیں تو تھوڑی سی مجھے اس میں کمزوری یہ نظر آتی ہے کہ ادھر آدل راشد لیونگ سٹن بھی پار ٹائمر ہے موہین علی بھی پار ٹائمر جو ان کا سپین بولے ہیں اور جو فاسٹ بولرز ہیں فاسٹ تو میں نہیں بن سٹوکز زبردست فارم میں بٹلر آپ دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے آل ان آل وہ بہت زبردست ایک ٹیم کمبینیشن ہے آپ نے بات کی راشد کے ساتھ بالنگ کرانے کی تو موہین علی پار ٹائمر نہیں ہے موہین پراپر جو آف بریک بولر جو اچھی نیوزیلینڈ کا نیوزیلینڈ بی نیوزیلینڈ بی پیلا میچ نیوزیلینڈ بی اچھی تیاری کے ساتھ بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری بات آپ یاد آنا پچھلے ٹورنمنٹ میں ٹی ٹوانٹی میں نیدھر لینڈی جس نے ساتھ آفریکا کو لٹا دیا تھا تو ایسے بھی ہونے ہیں ایسے حادثات بھی اس ٹورنمنٹ میں ہونے پتہ نہیں کس کے ساتھ کون سا حادثہ ہو جائے ٹی ٹوانٹی میں ایسے حادثات میں ہوتے ہوئے پوسیبیلٹی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وان ڈی انٹرناشنل میں جب فیفٹی اور کی بات آتی ہے تو کہنے کو تو مشکل لگتا ہے لیکن دین اگر آپ کی ہسٹری پاکستان کی آئرلینڈ سے ہر نے کی ہے ویسٹ انٹی ٹورنمنٹ میں یاد ہے آپ بلکل افغانستان کو میچ دیکھا افغانستان کا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن بیٹنگ گرباز آج بہت اچھی کر رہے تھے اس میں کسی میں بیٹنگ اچھی کر بھی لیتے تو گرباز کے ساتھ دو بندے پارٹی شیپ اس کو دیں گے تو کھڑا ہوگا لیکن افغانستان نے کسی میچ میں ٹو ایٹی تھری ہنڈرڈ کر لیا تو ٹیمز لائک نیوزیلینڈ یا ساؤت آفریقہ کے لیے مشکل ڈال آفریقہ افغانستان کے لیے ایون بنگلہ دیش کے لیے میں بھی یہ سکور کار دیکھ رہا ہوں سلنکا نے دو نائنٹی فور کی ہیں اگینسٹ افغانستان اور افغانستان نے دو سو ایک رنس کی ہیں تیس آور میں گرباز نے نائنٹی ون کی ہیں اور رحمت شاہ نے نائنٹی ون بہت رحمت شاہ دیکھیں وہ دونوں نائنٹی آٹھ ہو نائنٹی یہ رنڈ بھی وہ ہے کہ ان کو ستر پہ جو بیٹنگ میں چیز گرباز کے ساتھ کھڑے ہو گئے رحمت شاہ پھر حش شاہ دی جو ان کے کیاپٹن ہے جو اگلے نمبر پہ آتے نمبر چار پانچ پہ آتے ہیں بیٹس آورز میں چاہیے ہیں نائنٹی فور کچھ بھی نہیں تھا اگر بیٹس نہیں کیونکہ 42 آورز کا مائچ اب ان کو ستر بولوں پہ چاہیے 56 بلکل اور بڑا اچھا ہے انہوں نے کمبیک کیا اگنس سیرلنکا یاد ہے نا آپ کو آسیا کپ میں بھی ٹیم میں واپس نہیں آئے لیکن دیکھیں آپ افغانستان کو یہ بھی نہ بھولیں کہ افغانستان جب بگ مائچ آتے نا نا کاؤ سٹیجز ٹورنمنٹ اس میں افغانستان پرفارم نہیں کر سکتا افغانستان بائیلیٹرل بہت اچھا کلتے بانگلہ دیش بائیلیٹرل سیریز ہرا دی بانگلہ دیش سے مجھے کافی امید ہے لیکن جو بانگلہ دیش ایک نئی چیز کر رہے پچھلے مائچ میں چار فاسٹ بولرز کھلائے وہ ایٹیز کے ویسٹ انڈیز بنے بہت پیٹرسن والچ گری اور مارشل بھائی جان تاڑے نہیں اگر فاسٹ بولر جو آپ کی سٹرنج چلے یہ تھا آج کے محمد مائچ کے بارے دسکشن تو ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام کو لائک کریں بیل آئیکن دبائیں سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کریں ہمارے پروگرام کے بارے میں اور ہماری مینطوں کے بارے میں آپ سب کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ پور اور پور کوشش ہے کہ کوئی چیز ہم مس نہ کریں اور رزوان بیٹھے ہیں اپنی پروڈکشن دینے کے لیے اور ان کی پروڈکشن رائٹ آن دا سپوٹ ہوتی آن دا منی ہمیشہ تو تینک یو ویری مچ اور دیکھتے رہیے سیکنڈ سلیپ ہم ملیں گے آپ نیکس اپیسوڈ اور نئے گرم گرم پروگرام کے ساتھ